موسیقی السلام علیکم آج ہم یہ مزیدار سا پیزا لوف تیار کریں گے تو چلیے ہم پیزا لوف بنانا شروع کرتے ہیں پیزا لوف تیار کرنے کے لئے ہمیں چاہیے میدہ دو کپ خمیر ٹیر چائے کا چمچ پیسی ہوئی چینی استعمال کریں گے ایک چائے کا چمچ نمک آدھا چائے کا چمچ خوشک دودھ دو کھانے کے چمچ ایک ادد انڈا استعمال کریں گے گھی یا تیل استعمال کریں گے ون فورت کپ یہاں ہم نے نیم گرم پانی لیا ہے ایک کپ یہ آتا گونتے وقت دیکھیں گے کہ ہمیں کتنے پانی کی ضرورت ہے تو چلیے اب آپ آتا گونتے ہیں اب ہم ایک باول لیں گے اس میں میدہ شامل کریں گے پھر ہمیں اس میں گھی شامل کرنا ہے گھی استعمال کریں یا تیل اس کے بعد ہم نے اس میں خمیر شامل کرنا ہے جو کہ ہم استعمال کر رہے ہیں ڈیر چائے کا چمچ تو ہم اس میں خمیر شامل کرتے ہیں ڈیر چائے کا چمچ اس کے علاوہ پسی ہوئی چینی نمک اور خوشک دودھ ہم اس میں شامل کریں گے ایک عدد انڈا ہم نے استعمال کرنا ہے وہ بھی ہم اسی میں شامل کر دیں گے اور اس کے بعد ان سب چیزوں کو اچھے سے ملا کر مکس کر لیں گے بہت اچھی طریقے سے ہمیں ان کو مکس کرنا ہے تاکہ سب چیزیں یک جا ہو جائیں تمام مدزہ میں لانے کے بعد اس کا ایسا ٹیکشر ہوگا اب ہم نے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے آٹا گوندنا ہے سارا پانی ہمیں ایک ساتھ شامل نہیں کرنا ہے یہ آٹا گوند چکا ہے اس میں آدھے سے تھوڑا سا زیادہ کب پانی استعمال ہوا ہے اب اس کو گھی لگا کر ہم ڈھک کر رکھ دیں گے تقریباً 35 سے 40 منٹ کے اس کا سائز ڈبل ہو جائے یہ فلن تیار کرنے سے پہلے بیکنگ ٹری سیٹ کریں اور 180 ڈگری پہ آون کو گرم ہونے رکھ دیں پیزا لوف کی فلن کے لیے ہم نے کیمہ استعمال کرنا ہے بھونا کیمہ تقریباً ڈیر سے دو کپ اس کے علاوہ ہمیں کٹی پیاز استعمال کرنی ہے ہاف کپ یہ آپ تھوڑے بڑے سائز کے کاٹنا چاہیں تو بڑے سائز کے کاٹ لیں چھوٹے سائز کے کیوبز کرنا ہے تو کٹی پیاز ہم نے لینی ہے کٹی شملا مرش لینی ہے آدھا کپ اس کے علاوہ ہمیں پیزا سوس ہم نے استعمال کرنی ہے چار کھانے کے چمچ مزرلہ چیز استعمال کرنی ہے آدھا کپ چیڈر چیز استعمال کرنی ہے آدھا کپ اور گارنشن کے لئے ہمیں تل استعمال کرنے ہیں یہ پیزا لوف کی ڈوہ ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے نکالنا ہے اور اس کے ہمیں برابر کے دو حصے کرنے ہیں اس کو ہلکا سائے سے کر کے اس کے بعد اس کو ہمیں اس کو دو حصوں میں ہمیں کٹ کر لینا ہے تاکہ ہم اس سے دو پیزا لوف تیار کر سکے ہیں اس کو ہم نے دو میں ڈیوائٹ کر دیا آپ چاہیں تو ایک ہی بنائیں وہ بڑے سائز کا بنے گا اس دو کرنے ہیں تو تھوڑے چھوٹے سائز کے بنیں گے اب ہم ہلکا سا میدہ ڈسٹ کریں گے اور ہمیں اس کو بیلنا ہے ہم اس کو تھوڑا بیلتے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا بیل لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے جو بیکنگ ٹرے تیار کر رکھی ہے ہم اس کو اس پہ لگائیں گے اس کو ہم نے گول نہیں کرنا اسے ہمیں تھوڑا لمبائی میں ہی بیلنا ہے لیکن اس کی اپنے حساب سے ہمیں چیک کرتے ہیں ہم اس کو بیلتے ہیں یہ ہم نے روٹی بیل لی ہے اس کی آپ تھکنس دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو بیکنگ ٹرے پہ جس پہ ہم نے آلمونیم فال سیٹ کر رکھا ہے اس کے اوپر ڈال کر پھر فلنگ سٹارٹ کرتے ہیں اس طریقے سے ہم نے بیکنگ ٹرے پہ سیٹ کر لیا ہے اب ہم اس کے اوپر فلنگ سٹارٹ کریں گے پھر ہم اس کی سیٹنگ کریں گے اب ہم نے اس کی فلنگ سٹارٹ کرنی ہے تو ہم نے سب سے پہلے پیزا سوس اس کے سینٹر میں ہمیں اپلائی کرنی ہے ہمیں پورے پہ نہیں پس سینٹر پہ ہمیں پیزا سوس اپلائی کرنی ہے تو ہم یہ پیزا سوس اپلائی کرتے ہیں سب سے پہلے اچھے سے پیزا سوس اپلائی ہونے کے بعد ہم نے جو کیمہ لیا ہے وہ ہمیں اس میں ڈالنا ہے اور اس کو اچھے سے کہ ہماری فلنگ اچھی ہو تو ہم نے اس میں تیار کرنا ہے یاد رہے جو ہم نے اجزہ آپ کو بتائے ہیں اس سے ہم دو پیزا لوف تیار کر رہے ہیں اگر آپ نے ایک بنانا ہے بڑے سائز کا تو پھر یہ اس میں اچھے سے ساری فلنگ آپ نے ڈال لی ہیں ابھی یہ ہمارے پاس دو پیزا لوف کے لئے فلنگ ہے تو ہم اس کی فلنگ کرتے ہیں ہم نے اچھے سے چکن کا کیواں اس پر سیٹ کر دیا ہے اب ہم اس کے اوپر جو ہم نے کیوبز میں پیاز کٹی تھی وہ ڈالیں گے چھوٹی پیاز ہم نے اس لئے یوز کی ہے کہ کھانے میں آسان رہتی ہے تو چھوٹے کیوبز کٹ کی ہیں آپ بڑے کیوبز بھی کٹ سکتے ہیں چکن کا کیما ڈالا اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر پیاز کی لئے لگائی اب ہمیں اس کے ساتھ شملا مرش کے جو ہم نے کیوبز کٹے ہیں وہ ہم اس میں شامل کریں گے شملا مرش کے کیوبز اسی طریقے سے تاکہ یہ فلنگ ہماری جتنی اچھی ہوگی تو کھانے میں اتنا ہی مزہ آئے گا ہم یہ فلنگ تیار کر رہے ہیں اس میں ہم شملا مرش شامل کر رہے ہیں یہ شملا مرش ہو گئی اب ہمیں اس کے اوپر مزریلا اور چیڈر چیز کی لئے لگانی ہے چیز کم اور زیادہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کی حساب سے پسند کرتے ہیں تو اب ہم اس کے اوپر چیز ڈالتے ہیں یہ فلنگ ہماری سیٹ ہو چکی ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے چھوڑی کی مدد سے اوپر ٹاپ پہ ترچی ترچی لائنز لگا کے اس طریقے سے ہمیں اس کو کٹ کرنا ہے تو ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں فاسلے فاسلے سے ہمیں ان کو کٹ کرنا ہے ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں یہ ہمیں اس طریقے سے کٹ کرتے جانا ہے دونوں سائٹ سے چونکہ یہ خمیری ڈو ہے تو اس کی وجہ سے یہ تھوڑی سی نرم ہوتی جائے گی تو آپ نے دیکھتے ہوئے اس کو کٹ کرتے جانا ہے یہ اس طریقے سے ہمیں دونوں سائٹ سے کٹ لگانے ہیں یہ ہم نے کٹ کر لیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم نے فرسٹ کٹ کیا ہے اس کو ہم نے اس طریقے سے اس کے اوپر رکھنا ہے اب ہم نے سائٹ پہ کٹ لگائے ہیں پہلے آپ نے ایک اس طرف سے لینا ہے پھر ایک اس طرف سے اس طریقے سے آپ نے کرتے ہوئے اس کو سیٹ کرنا ہے یہ آپ کا پیٹرن ایسے ہی آنا چاہیے یہ تھوڑی نرم ہوگی یہ اس طریقے سے آپ نے سیٹ کرتے جانا ہے نرم ہوتی جائے گی کیونکہ اس میں خمیر ڈالا ہوا ہے آپ نے بس اس کو اس طریقے سے سیٹ کرتے جانا ہے اور پھر اس کی ہم بیکنگ کریں گے یہ ہم نے سیٹنگ کر لی ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں پھٹا ہوا اندہ لینا ہے اور اس میں اس طریقے سے برش کر کے اس کے اوپر ہمیں برش کی کوٹنگ کرنی ہے تاکہ انڈہ سارے پہ لگ سکے یہ انڈہ ہم نے پورے پہ سپریٹ کر دیا ہے اب اس کے ساتھ ہی ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں کلونجی لینی ہے اور وہ تھوڑی تھوڑی اس کے اوپر ڈالنی ہے آپ اس کی جگہ اگر کلونجی نہ استعمال کرنا چاہیں آپ تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ہمیں اس کے اوپر لگانے ہیں اب یہ سیٹ ہے اب ہم اس کو پری ہیٹڈ آون میں تھرٹی منٹس کے لیے رکھیں گے ہم نے ون ایٹی ڈگری پہ آون کو پری ہیٹ کیا ہوا ہے تو اب ہم اسے بیک ہونے رکھتے ہیں تھرٹی منٹس کے لیے اور اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں یہ پیزا لوف ہمارا بیک ہو چکا ہے اب یہ گرم ہے اس کو تھنڈا کر کے تھوڑا سا اور اس کے بعد سرونگ ڈش میں سرف کریں یہ ہمارا پیزا لوپس تیار ہے آپ اس ریسے بھی کو ٹرائے کیجئے گا ہمارا پیزا ہمارا پیزا ہمارا پیزا